پرم پتہ پرمیشور ہم آپ کا حردہ سے دھنے بات کرتے ہیں آپ کے مہان پریم مروسانو گرہ کے لیے اور اس پویتر سامرت کے لیے جس کے دوارہ آپ ہماری اغوائی کرتے ہیں پویتر آتما کی سامرت کے لیے بہت دھنے بات کرتے ہیں پویتر وچنوں کے لیے بھی دھنے بات کرتے ہیں جس کے دوارہ آپ ہمارے جیون میں روشنی لاتے ہیں تاکہ پربو ہمارا جیون آپ کی سامرت میں آگے بڑھے اور آپ کی مہیمہ کا قارن بنے جتنے لوگ پربو ان سٹاڈیز کو جوئن کرتے جا رہے ہیں پربو ان کے جیون میں آپ کی آتما کا پرکاش آئے اور سچائی بڑھے اور آپ کی مہیمہ کا قارن بنے یشو مسیح کے نام سے مانتے ہیں آمین سب کو جائے مسیح کی ہم پرمیشر کا بہت دھنیواد کرتے ہیں پرمیشر کے مہنکاریوں کے لیے جو وہ منوشیوں کے جیون میں کرتا ہے ہمارے اور آپ کے جیون میں بھی کر رہا ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک وشہ کو لے کر آیا ہوں difference between faith and believe ہندی میں ہم پڑھیں گے تو faith کی جگہ بھی وشواس لکھا ہے اور believe کی جگہ بھی وشواس لکھا ہے لیکن دونوں میں انتر ہے faith means on which we believe faith کا مطلب ہوتا ہے جس پر ہم believe کرتے ہیں یا جس کی ہم پرتیتی کرتے ہیں جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں believe means what we think about faith یعنی ہمارا جو وشواس ہے جو faith ہے اس کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں اپنے من میں وہی ہمارے من کا وشواس یا believe کہلاتا ہے اب believe اس کا مطلب یہ ہوا من کے اندر ہمارا faith کے پرتی confidence کیا develop ہے confidence in trust upon and rely on etc اتیادی سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ رومیو کی پتری 8 حد دھیائے اس کے 1 پت سے 4 پت تک پڑوں گا پربو یہشو مسیح کے دوارہ پرمیشن نے ہمارے لئے کیا کیا اس کا ایک چھوٹا سا یہاں پہ ذکر ہے لیکن یہ بہت important بات ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی heading 8 حد دھیائے کی ہندی بائیبل میں پویتر آتما کے دوارہ جیون اور یہاں پر اس کے پہلے پت سے 4 پت تک ہم پڑیں گے اتا اب جو مسیح یشو میں ہیں ان پر دنڈ کی آگیا نہیں کیونکہ وہ شریر کی انسار نہیں ورن آتما کی انسار چلتے ہیں کیونکہ جیون کی آتما کی ویوستہ نے مسیح یشو میں مجھے پاپ کی اور مریتیوں کی ویوستہ سے سوطلتر کر دیا کیونکہ جو کام ویوستہ شریر کے دربل کارن دربل ہو کر نہ کر سکی اس کو پرمیشور نے کیا ارثات اپنے ہی پتر کو پاپ میں شریر کی سمانتہ میں اور پاپ بلی ہونے کے لیے بھیج کر شریر میں پاپ پر دنڈ کی آگیا دی اس لیے کی ویوستہ کی ویدی ہم میں جو شریر کے انسار نہیں ورن آتما کے انسار چلتے ہیں پوری کی جائے یہاں پر پرمیشور نے پربو یشو مسیح کے دوارہ ویوستہ کو ہمارے لیے پورا کر دیا تاکہ ہمیں شریر کے انسار کچھ نہ کرنا پڑے بلکہ پرمیشور کی پویتر آتما کے انسار ہم چل سکیں لیکن یہ ویچارک جیون نہیں ہوتا ہے یہ بھی شریرک جیون کی طرح ایک پریکٹیکل لائف ہوتی ہے اور ہم جیسے شریر میں چلتے ہیں ویسے ہی پویتر آتما کے انسار بھی ہم شریر میں ہی چلتے ہیں بس پہلے ہم شریرک ویچاروں کے انسار چلتے ہیں لیکن اب ہم پویتر آتما کے ویچاروں پربو یشو مسیح پرمیشور کے ویچاروں کے انسار چلنے والے بن جاتے ہیں اور یہ کام پویتر آتما کرتا ہمارے جیون میں ہمارے جیون کو پویتر آتما پرمیشور کے وچنوں کے انسار چلنے کے یوگے بناتا ہے انگلیش میں بھی ایمپریفائید انگلیش بائیبل سے میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا رومیو کی پتری the book of romans chapter 8 verse 1 to 4 therefore there is now no condemnation no ad judging guilty of wrong for those who are in christ jesus who live and walk not after the dictates of the flesh but after the dictates of the spirit for the law of the spirit of life which is in christ jesus the law of our new being has freed me from the law of sin and of death for god has done what the law could not do its power being weakened by the flesh the entire nature of man without the holy spirit sending his own son in the guise of sinful flesh as and as an offering for sin god condemned sin in the flesh subdued overcame deprived it or its power over all who accept that sacrifice یہ پرمیشن کے وچن میں آپ کے اور ہمارے لیے ایک confidence کی بات لکھی ہوئی ہے آپ confidence کر سکتے ہیں آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں پربو یہشو مسیح پر وہ آپ کے لیے پراتنہ کر رہا ہے اس بات کا بھروسہ رکھ سکتے ہیں اپنے جیون میں اور اس کے اوپر پورا بھروسہ رکھ سکتے ہیں اور اس میں بھروسے کو اپنے ہردائے میں بنائے رکھ سکتے ہیں کہ پربو یہشو مسیح سب کچھ ہمارے لیے پورا کریں گے اور یہی تو آپ کا believe ہونا چاہیے یہشو مسیح پر اگر آپ نے یہشو مسیح ہمارے لیے faith ہے اور اس کے پرتی ہمارے مند میں کیسے وچار ہیں وہ ہمارا وشواس ہے پربو یہشو مسیح وشواس کے وشے میں بہت سی باتوں کو انہوں نے practically سمجھانے کی کوشش کی ہے اس سے پہلے کہ ہم ان باتوں کو آگے جانے اور پڑھیں اور دیکھیں میں یہ والی چیز عبرانیو کی پتری ساتھ ادھیائے کے پچیس پت کو انگلیش میں ایمپلیفائیڈ ورجن سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ بھی بائیبل کھولنا شروع کریں بائیبل پڑھنا شروع کریں اور خود سٹڈی کرنا شروع کریں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ پرمیشن کا وچن کس بات کے سمبند میں کیا جانکاری دیتا ہے اور پویتر آتما اس جانکاری کو آپ کے جیون میں ستھے کے روپ میں ستھاپٹ کریں اور آپ کا جیون پرمیشن میں بھروسہ رکھنا شروع کریں اور پرمیشن کی مہمہ کا کارن بنیں اس لیے عبرانیو کی پتری ساتھ ادھیائے اور اس کے پچیس پت کو دیکھیں گے انگلیش ایمپلیفائیڈ ورجن میں اور یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے تئیس پت عبرانیو ساتھ ادھیائے اور اس کا تئیس پت یہاں پر لکھا ہوا ہے Again, the former successive line of priests was made up of many because they were each prevented by death from continuing in perpetually in office but he holds his priesthood unchangeable because he lives on forever therefore he is able also to save to the uttermost completely perfectly finally and for all time and eternity those who come to god through him through jesus christ means through him since he is always living to make petition to god and intercede with him and intervene for them بہت اچھی بات دیکھئے یعنی وہ ان کے لئے مدستہ کرنے کے لئے صدیف جیویت ہے اور کر رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ عبرانیوں کی پتری دس ادھیائے کے انیس سے تیس پت تک بھی ہم ایمپریفائیڈ انگلیش ورزن میں دیکھیں گے the book of hebrews chapter 10 and verse 19 to 23 یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے therefore brethren since we have full freedom and confidence دیکھے word confidence آیا to enter into the holy of holies by the power and virtue in the blood of jesus by this fresh new and living way which he initiated and dedicated and opened for us through the separating curtain veil of the holy of holies that is through his flesh and since we have such a great and wonderful and noble priest who rules over the house of god let us all come forward and draw near with true honest and sincere hearts in unqualified assurance and absolute conviction engendered by faith by that leaning of the entire human personality on god in absolute trust and confidence in his power wisdom and goodness having our hearts sprinkled and purified from a guilty means evil conscious and our bodies cleansed with pure water so let us seize and hold fast and retain without wavering the hope we cherish and confess and our acknowledgement of it for he who promised is reliable means sure and and faithful to his word faithful to his word यानि जिसने हमसे वाइदा किया है वो उसे पूरा करने के लिए सक्षम है यानि सामर्ति है वो कर सकता है पूरा इसी के साथ हम आगे देखेंगे the principle of belief यानि हमारा जो विश्वास प्रतीती करना या हमारा भरोसा करना उसका सिध्धान्त क्या है प्रभु येश्व मसी ने उसका सिध्धान्त दिया है इट शैल बी डन for you have believed यानि आप ने जो विश्वास की आमन में वही आपके लिए हो जाए मैं इसको देखेंगे मतिरची सुस्माचार के आठ अध्याय के तेरा पद में येश्व मसी ने क्या कहा पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में मतिरची सुस्माचार उसके आठ अध्याय के तेरा पद में और ये आप लोगों ने बहुत बात इस बात को पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा ये कोई नई बात आपके साथ शेर नहीं कर रहा हूँ لیکن یہ ہے اس بات میں کیا چیز دھیان دینے والی ہے وہاں پر آپ کا دھیان آکرشت ضرور کر رہا ہوں یہاں پر لکھا ہوا ہے تب ییشو نے سوبے دار سے کہا جیسا تیرا وشواس ہے ویسا ہی تیرے لیے ہو اور اس کا سیوک اسی گھڑی چنگا ہو گیا یہاں اس کہانی کو اب ہم پڑھیں گے آپ کے سامنے جب وہ ارثت ییشو مسیح کفر نہوں میں آیا تو ایک سوبے دار نے اس کے پاس آ کر اس سے ونتی کی ہے پربو میرا سیوک گھر میں لکھوا روک سے بہت دکھی پڑا ہے اس نے یعنی ییشو مسیح نے اس سے کہا میں آ کر اسے چنگا کروں گا سوبے دار نے اتر دیا ہے پربو میں اس یوگے نہیں کہ تو میری چھت تلے آئے پرنتو کیول مکھ سے کہہ دے تو میرا سیوک چنگا ہو جائے گا کیونکہ میں بھی پرادھین منوشہ ہوں اور سپاہی میرے آدھین ہیں جب میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے اور جب میں اپنے دار سے کہتا ہوں یہ کر تو وہ کرتا ہے یہ سن کر ییشو کو اچمبہ ہوا اور جو اس کے پیچھے آ رہے تھے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا وشواس نہیں پایا اور میں تم سے کہتا ہوں کہ پورو پشن سے بہت سے لوگ آ کر ابراہم اور اضحاق اور یاکوب کے ساتھ سورب کے راجے میں بیٹھیں گے پرنتو راجے کے سمتان باہر اندکار میں ڈال دی جائیں گے وہاں رونا اور دانٹوں کا پیسنا ہوگا تب ییشو نے اس سوبے دار سے کہا جا جیسا تیرا وشواس ہے ویسا تیرے لی ہو اور اس کا سیوک اسی گھڑی چنگا ہو گیا وہ سیوک کے اندر وہ اس کے من میں جو وشواس تھا what he believes a believed in his heart جو اس نے اپنے من میں یہ بات بیٹھا رکھی تھی کہ اگر پربو ییشو مسیح کہہ لے گا تو وہ چنگا ہو جائے گا میرا سیوک اور ییشو مسیح نے جیسے ہی کہا کہ جیسا تیرا وشواس ویسا تیرے لی ہو جائے تو اس کا وشواس اس چنگائی کے دوارہ پرگٹ ہوا اسی لیے تو ہمیں اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ آپ کیا believe کرتے ہیں وہ زیادہ powerful ہے کیونکہ ییشو مسیح آپ جو believe کرتے ہیں اسی believe کو پرگٹ کرتا ہے اپنی سامت کے دوارہ اس نے کہہ لیا تھا اس کو اب انگلیش میں ہم پڑھیں گے انگلیش میں آٹھ دیائے کا تیرہ پد کھالی پڑھیں گے تاکہ آپ پتہ چلے کہ ییشو مسیح نے پرنسپل کیا دیا اور پرنسپل یہ ہے مطی رچی سوس مچار آٹھ دیائے اور اس کے تیرہ پد میں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے then to the centurion Jesus said go it shall be done for you as you have believed and the servant boy was restored to health at that very moment اسی چھن جیسے ہی اس نے ییشو مسیح نے کہا کہ جا تیرا سیوک چنگا ہو جائے جیسا تیرا وشواس ویسا ہو جائے اور اس کے من میں جو وشواس تھا وہ ثابت ہو گیا کہ یہ واقعی میں ییشو مسیح پر بھروسہ کر رہا تھا کہ اگر یہ بول دے گا تو ہو جائے گا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ کیوں ویرث میں سمیہ ویعتیت کر رہے ہیں آپ کے جیون میں اس کی سامت ترنت پرگٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کا یہ بھروسہ ہے کہ پربو ییشو مسیح یہ کر سکتا ہے یہ آپ آپ کے من میں اگر بات بیٹ گئی اور اس کے انسار آپ ییشو مسیح سے کہیں گے کہ پربو ییشو مسیح میرے جیون میں آپ کی سامرت صد ہو اور دیکھئے اسی گھڑی یہ پرنسپل کام کرے گا کہ جیسا تیرا وشواس ویسا تیرا لیے ہو اور وہ آپ کے جیون میں وہ سامرت کے دورہ وہ کھا رہے پورا ہو جائے گا اسی کے ساتھ مطی رچ سوسما چار اس کے نو ادھیائی کے بائیس پت کو پڑھیں گے مطی رچ سوسما چار نو ادھیائی اور اس کے بائیس پت کو پڑھیں گے نو ادھیائی کے بائیس پت میں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے ییشو نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا پتری دھانڈز بان اور تیرے وشواس نے تجھے چنگا کیا ہے یہاں پر پھر ایک دیکھئے ستری ہے جو یہشو مسیح کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے یہ وہ ہے جسے بارہ ورسے لہو بہنے کا روک تھا اب میں اس کو پورا آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اٹھارہ پت سے نو ادھائے مطی رچی سوس مچار نو ادھائے اٹھارہ پت سے وہ ان سے یہ باتیں کہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے پرانام کیا اور کہا میری پتری ابھی مری ہے پرانتو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ جیویت ہو جائے گی وہ ہر ویکتی یہشو مسیح کے پاس آتا تھا تو اپنے وشواس کا انگی کار ضرور کرتا تھا کہ تُو اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یدی تُو ہاتھ رکھ دے گا تو وہ جیویت ہو جائے گی وہ مر چکی تھی اور اس کے بعد انیس پد میں لکھا ہے یہشو اٹھ کر اپنے چیلوں سمیت اس کے پیچھے ہو لیا اور دیکھو ایک ستری نے جس کو بارہ ورسے لہو بہنے کا روک تھا پیچھے سے آ کر اس کے وست کے آچول کو چھو لیا کیونکہ وہ اپنے من میں کہتی تھی یہ جو من کے اندر آپ کے وچار چلتے ہیں نا کہ میں ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا یہی بلیو ہے یہی آپ کا وشواس ہے آپ کیا وشواس کر رہے ہیں یہشو مسیح نے تو یہ کہہ دیا جات جیسا تیرا وشواس ہو ایسا تیرے لیے ہو اگر آپ کا وشواس غلط ہوگا تو آپ کے جیون میں غلط ہو جائے گا کیونکہ یہشو مسیح جو بول دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے اس لئے اپنے من میں غلط وچار نہ رکھیں غلط وشواس نہ رکھیں غلط باتیں نہ سوچیں کہ اگر نہیں ہوا تو اگر ایسا ہوا تو جو آپ سوچ رہے وہی ہوگا کیونکہ پربو یہشو مسیح آپ کے من کے وشواس کو صد کر دے گا کیونکہ اس نے کہا ہے جیسا تیرا وشواس ہو ویسا تیرے لیے ہو جائے اس لئے سافدان ہو اور دیکھو ایک اسکری نے جس کو بارہ ورس سے لہو بہنے کا روک تھا پیچھے سے آ کر اس کے وست کے آچول کو چھو لیا کیونکہ وہ اپنے من میں کہتی تھی یدی میں اس کے وست کو چھو لوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی یہشو نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا پتری ڈھاڑا زبان تیرے وشواس نے تجھے چنگا کیا ہے اتہا وہ اس تری اسی گھڑی چنگی ہو گئی یہشو مسیح کو پتا تھا کہ یہ اپنے من میں یہ وشواس لے کر آئی کہ میں یہشو مسیح سے مانگوں گی نہیں چنگائی مانگوں گی نہیں بلکہ میں چکپے سے جا کر اس کے وست کے چھوڑ کو چھو لوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی آج بہت سے لوگ یہشو مسیح سے مانگنے میں لگے ہوئے ہیں کسی نے یہشو مسیح کو چھونے کی آوشکتہ نہیں سمجھی کسی نے اس کو یہ نہیں سوچا کہ میں چکپے سے یہشو مسیح کے پاس جاؤں یہشو مسیح جو بول دے گا ہو جائے گا اور واقعی میں اس کے وچن کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ وچن پویتر آتما کے دورہ وہ باتیں آپ کے مند میں بولے گا جو یہشو مسیح نے اس سمیں بولی تھی پویتر آتما کے دورہ آپ کے مند میں پھر سے ریپیٹ ہوگی یہی بات جیسے آپ سن رہے ہیں تو پویتر آتما آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ یہشو مسیح آپ سے یہی کہے گا کہ تیرے وشواس کے نصار یہ کون سا وشواس ہے یہاں پر ہم انگلیش میں پڑھیں گے نو ادھیا ہے اور اس کے اٹھارا پت سے انگلیش میں پڑھیں گے مطیر چیسوس مچا نو ادھیا ہے اٹھارا پت انگلیش میں انگلیش ایمپریفائید ورزن میں تاکہ ہم اور آپ اس کی سچائی کو دیکھیں کہ یہاں پر جو وشواس کی بات کی جا رہی ہے وہ فیت ہے کہ بلیو ہے وائل ہی واس ٹاکنگ اس دس وی تو دیم بیہوڈ آر رورل رولر انٹرد ان نیلنگ ڈاؤن ورشپڈ ہیم سین مائی ڈاٹر ہیس جس نو ڈائید بٹ کم ان لے یور ہن آن ہر ان شی ویل کم تو لائی وgrشوشت pencil married ویرے جلادی و قیمت کم نگت وی هیسی وینتی وی llegیم ویو ذو و mysterیزی ان نگت her he said take courage daughter your faith has made you well and at once the woman was restored to hell اس کا وشواس یشو مسیح کو چھونے پر کے کو لے کر تھا اس کے من کا وشواس یہ تھا اس لیے اس وشواس نے اس کو چنگائی دے دی اسی کے ساتھ ہم اسی نو ادھیائی کا انتیس اور تیس پت بھی آپ کے ساتھ پڑھیں گے جہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے متی رچی سسما چار نو ادھیائے اور اس کا انتیس اور تیس پت یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے انتیس اور تیس یہاں پر لکھا تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا تمہارے وشواس کے انسار تمہارے لیے ہو اور ان کی آنکھیں کھل گئیں یہشو نے انہیں چتا کر کہا سابدھان کوئی اس بات کو نہ جانے اب اسے بھی آپ شروع سے سنیے ستائیس پت سے لکھا ہے جب یہشو وہاں سے آگے بڑھا تو دو اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے ہے دعوت کی سنتان ہم پر دیا کر جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یہشو نے ان سے کہا کیا تمہیں وشواس ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں انہوں نے اس سے کہا ہاں پربو تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا تمہارے وشواس کی انسار تمہارے لیے ہو اور ان کی آنکھیں کھل گئیں یہشو نے انہیں چتا کر کہا سابدھان کوئی اس بات کو نہ جانے انہوں نے نکل کر سارے دیش میں اس کا یش پھیلا دیا یہشو مسیح نے ان سے یہ کہا جیسا تیرا وشواس ہو ویسا تیرے لیے ہو جائے یہشو مسیح پرکتا تھا کہ کس کے اندر کیسا وشواس ہے اس لیے وہ وہ لوگ جو چاہتے تھے وہ نہیں بولتا تھا بلکہ وہ وشواس پہ چھوڑتا تھا کہ جیسا تیرا وشواس آج بھی یہشو مسیح کا پویتر آتما یہشو مسیح کی باتیں ہمیں ریمائنڈ کر آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے بھی یہی کہتا ہے جیسا تیرا وشواس ہو ویسا تیرے لیے ہو جائے آپ کا وشواس کیسا ہے آپ کے مند میں کیا وشواس ہے یہ کہ پربو یہشو مسیح کر سکتا ہے اگر آپ کا یہ وشواس ہے تو آپ نشچے جانیے جس چیز پر آپ یہ بات اس بات کا بھروسہ رکھتے ہیں کہ پربو یہشو مسیح یہ کر سکتا ہے نشچے جانیے کہ پربو یہشو مسیح کے اور سے وہ چیز پوری ہوگی اور آپ اس بات کے جیویت گوا بن جائیں گے کہ پربو یہشو مسیح سب کچھ کر سکتا ہے مطی رچی سسما چار 15 دعائے کا 28 پد آپ کے ساتھ پڑھیں گے مطی رچی سسما چار 15 دعائے اور اس کا 28 پد یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے 28 پد میں اس پر یہشو نے اس کو تردیا ہے اس تری تیرا وشواس بڑا ہے جیسا تُو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اس کی بیٹی اسی گھڑی چنگی ہو گئی پھر دیکھئے یہاں پر یہشو مسیح نے اس تری ایک اس تری کے وشواس کو ایک اس تری جو وشواس سے آئی تھی کہ یہشو مسیح یہ کر سکتا ہے اس کے لیے یہشو مسیح نے پھر یہی کہا کہ تیرا وشواس بڑا ہے معلوم کیوں بڑا ہے آپ اس کو پورا پڑھئے گا اکیس پت سے پڑھئے گا پنمتی پندرہ دیائی کے اکیس پت سے یہ کنانی ستری کا ورنن ہے یہشو وہاں سے نکل کر سور اور سیدہ کے پردیش کی اور چلا گیا اس پردیش سے ایک کنانی ستری نکلی اور چلا کر کہنے لگی ہے پربو داؤد کی سنطان مجھ پر دیا کر میری بیٹی کو دشتاتما بہت ستا رہا ہے پر اس نے اسے کچھ اتر نہ دیا تب اس کے چیلوں نے آ کر اسے بنتی کی اسے بدہ کر کیونکہ یہ ہمارے پیچھے چلاتی ہوئی آ رہی ہے اس نے اتر دیا اسرائیل کے گھرانی کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو چھوڑ میں کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا پر وہ آئی وہ استری آئی اور یہشو کو پرنام کر کے کہنے لگی ہے پربو میری ساہتا کر اس نے اتر دیا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کے آگے ڈالنا اچھا نہیں اس نے کہا سکتے ہے پربو پر کتے بھی وہ چوچار کھاتے ہیں جو ان کے سوامیوں کی میز سے گرتے ہیں اس پر یہشو نے اس کو تر دیا ہیستری تیرا وشواز بڑا ہے جیسا تو چاہتی تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اس کی بیٹی اسی گھڑی چنگی ہو گئی دیکھیں کتنی تیزی سے جب کوئی ویکتی یہشو مسیح پر بھروسہ رکھتا ہے اور اس کی شرن میں جاتا ہے تو ترنت کام ہوتا ہے آج آپ دیکھئے لوگ یہشو مسیح پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں لوگ پراتھنائیں زیادہ کرتے ہیں لیکن اس بات کا بھروسہ نہیں کہ یہشو مسیح یہ کر سکتا ہے بلکہ ریزنگ کرتے ہیں پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا پتہ نہیں کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا پتہ نہیں یہ چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی پتہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے ان سب ریزنگز میں فس گئے اور جو سیمپل وشواز تھا سادھارن وشواز کہ پربو یہشو مسیح سب کچھ کر سکتا ہے اتنا وچن سننے کے بعد اتنا وچن پڑھنے کے بعد اور اتنے وچن کو ادھیان کرنے کے بعد بھی آج لوگوں کا وشواس کہاں ہے اور کس پرکار کا وشواس پائے جاتا ہے لوکا رچی سوسما چار آٹھ ادھیا ہے اس کے ارتالیس پت کو پڑھیں گے لوکا رچی سوسما چار آٹھ ادھیا ہے اور اس کے ارتالیس پت کو یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے لوکا آٹھ 48 اور یہاں پر لکھا ہوا ہے لکار رچت سوسمچات 8 دیائے اور اس کے 48 پد میں یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے 45 46 46 48 اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے وشواس نے تجھے چنگا کیا ہے کشن سے چلی جا یہ وہی 12 ورسے لہو بہنے والی ستری کا لکا میں جو ذکر ہے وہاں سے میں نے پڑھا ہے اس سے کہا بیٹی تیرے وشواس نے تجھے چنگا کر دیا ہے کشن سے چلی جا اسی کے 50 پد میں دیکھے کیا لکھا ہوا ہے اس کے 50 پد میں لکھا ہوا ہے یہشو نے یہ سن کر اسے اتر دیا مت ڈر کےول وشواس رکھ تو وہ بچ جائے گی مت ڈر کےول وشواس رکھ یہ وہ لڑکی جس کے جس کے لئے اس نے آکے کہا تھا میری بیٹی مر گئی چل کر ہاتھ رکھ لے اسی لئے اور یہ اس کے چیلے 48 کے بعد 49 پد میں یہ لکھا ہوا وہ یہ کہہی رہا تھا کہ کسی نے اراد نہ لے کے سردار کے یہاں سے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی گروہ کو دکھ نہ دے یہشو نے یہ سن کر اسے اتر دیا مت ڈر کےول وشواس رکھ تو وہ بچ جائے گی آج لوگ وشواس کتنا رکھ رہے ہیں اور ڈر کتنا رہے ہیں اپنے آپ کو جانچیں کیا آپ وشواس میں ہیں یا آپ ڈر میں ہیں آپ کو ڈر زیادہ ہے اور وشواس نہیں ہے رومیو کی پتری رومیو کی پتری اس کے چار ادھیائے میں ہم چل کے دیکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو کچھ آیتوں پر یہ دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں جب بھی آپ کو ڈر لگے یا جب آپ کا وشواس گھٹے آپ ابراہم کا ورنن ضرور پڑھئے جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے وشواس میں بھل آ جائے گا چار ادھیائے کے سولہ پت سے پچیس پت تک آپ کے لیے پڑھیں گے یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے اسی کارن پرتیگیا یعنی پرومیسے آف گوڑ پرمیشور کے جو وائدیں وشواس پر آدھارت ہیں کہ انوبرہ کی ریتی پر ہو کہ وہ اس کے سب ونشجوں کے لیے دڑھ ہو نا کیول اس کے لیے جو ویوستہ والا ہے ورن ان کے لیے بھی جو ابراہم کے سمان وشواس والے ہیں وہی تو ہم سب کا پتہ ہے یعنی انے جاتیوں کو بھی اس میں ایڈ آن کر لیا گیا ہے جیسا لکھا ہے میں نے تجھے بہت سی جاتیوں کا پتہ ٹھرایا ہے اس پرمیشور کے سامنے جس پر اس نے وشواس کیا اور جو مرے ہوں کو جلاتا ہے اور جو باتیں ہیں ہی نہیں ان کا نام ایسے لیتا ہے کہ مانو وہ ہیں اس نے نراشا میں بھی آشا رکھ کر وشواس کیا اس لیے کی اس وچن کے انصار کی تیرہ ونش ایسا ہوگا وہ بہت سی جاتیوں کا پتہ ہو وہ جو ایک سو ورش کا تھا اپنے مرے ہوئے سے شریر اور سارا کے گرب کی مری ہوئی سی دشا کو جان کر بھی وشواس میں نربل نہ ہوا اور نہ او وشواسی ہو کر پرمیشور کی پرتیگیا پر سندے کیا پر وشواس میں درد ہو کر پرمیشور کی مہمہ کی اور نشجہ جانا کہ جس بات کی اس نے پرتیگیا کی ہے وہ اسے پورا کرنے میں بھی سمرت ہے اس کارن یہ اس کے لیے دھارمکتہ گنا گیا اور یہ وچن وشواس اس کے لیے دھارمکتہ گنا جائے گا نہ کیول اسی کے لیے لکھا گیا ورن ہمارے لیے بھی جن کے لیے وشواس دھارمکتہ گنا جائے گا ارثات ہمارے لیے جو اس پر وشواس کرتے ہیں جس نے ہمارے پربو ییشو کو مرے ہو میں سے جلایا وہ ہمارے اپرادوں کے لیے پکڑوایا گیا اور ہمارے دھرمی ٹھہرنے کے لیے جلایا بھی گیا یہاں پر یہ ابراہم کے وشواس کے ساتھ جو پرمیشور پر نے کیا تھا یہاں پر وہی وشواس ہمیں پربو ییشو مسیح پر کرنا ہے جو ہم پرمیشور پر کرتے ہیں وہی وشواس ایکول ہمیں پربو ییشو مسیح پر کرنا ہے یہ سوچ کے کہ پربو ییشو مسیح کے دورہ ہم پرمیشور پر وشواس کر رہے ہیں جو سب کچھ کرنے کی سامرت رکھتا ہے یہاں پر تئیس پد میں وشواس وشواس بار بار آیا ہے یہ کون سا وشواس ہے اسے چیک کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ انگلیش ایمپلی فائیڈ میں جاؤں گا تاکہ آپ بھی ان چیزوں کو سیکھیں کہ کیسے پتا کرنا ہے what is the difference between faith and believe اور یہاں پر میرے ساتھ رومیو کی پتری کے چار ادھیائے کے سولہ پت سے ہم آپ کے ساتھ پڑھیں گے سولہ سے پچیس ان انگلیش the book of romans chapter 4 verse 16 therefore inheriting the promise is the outcome of faith and depends entirely on faith in order that it might be given as an act of grace unmerited favor to make it stable and valid and guaranteed to all his descendants not only to the devotees and adherents of the law but also to those who share the faith of abraham who is thus the father of us all as it is written i have made you the father of many nations he was appointed our father in the sight of god in whom he believed who gives life to the dead and speak of the non-existent things that he has foretold and promised as if they already existed for abraham human reason for hope being gone hope in faith that he should become the father of many nations as he had been promised so numberless shall your descendants be he did not weaken in faith when he considered the utter importance of his own body which was as good as dead because he was about a hundred years old or when he considered the barrenness of sarah's deadness deadened womb no unbelief or distrust distrust made him waver doubtingly question concerning the promise of god but he grew strong and was empowered by faith as he gave praise and glory to god fully satisfied and assured that god was able and mighty to keep his word and to do what he had promised that is why his faith was credited to him as righteousness right standing with god but the words it was credited to him were written not for his sake alone but they were written for our sake too righteousness standing acceptable to god will be granted and credited to us also who believe in trusting adhere to and rely on god who raised jesus our lord from death from the dead who was betrayed and put to death because of our misdeeds and our acquittal making our account balanced and absolving us from all guilt before god pramishwar ka dhanniwaad ho kyanki prabhu yeshu masi ne hemme maafi dilanen ke liye wot sab kuch pura kira diana hai abh hamen bharoosa jis nhe hemme maafi dila di jis nhe hemme paapo se chutkara dila diya woh hamme baaki sab kuch kiun kira dina gara اور تھوڑے پریکٹیکل پوائنٹس لائیں گے تاکہ آپ کے اندر جو وشواس من میں کیا چلتا ہے وشواس کو لے کر آپ کے من کے اندر کے وشواس کو ہم کریکٹ کریں گے اپنے پرمیشور کے وچن سے پویتر آتما کی سامرت میں ہو کر تاکہ پویتر آتما کی وہ سامرت جب پربی یشو مسیز دھرتی پر تھا اور لوگ آتے تھے اور وہ ان کے من کے اندر جو وشواس ہوتا تھا سادھارن لوگ تھے اور سادھارن طریقے سے آ کر کہتے تھے پربی تُو کر سکتا ہے اور وہ کہتا تھا تیرے وشواس کے انسار ہو اور ان کے لئے ترنت ہو جاتا تھا یہی چیز ہمارے جیون میں بھی ہونی چاہیے اور یہ تب ہی سمباب ہے جب ہمارا وشواس جو ہمارے من کے اندر ہے what we believe how we believe and what we think about Jesus Christ ہم اس پر بھروسہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے اندر کیا پرابلم ہے ہم پربی یشو مسیح کو یا تو واسطیق روپ سے ماننی رہے کہ وہ ہے وہ جیوت ہے اور وہ کر سکتا ہے اس لئے ہمارے جیون میں سمسیائیں کھڑی ہو رہی ہیں ہمارے وشواس میں سمسیائیں کھڑی ہو رہی ہیں اور ہم سب کو اس سے چھٹکارے کی عوشتہ ہے جو کوئی چھٹکارہ پانا چاہتا ہے آج سے وہ دونوں یعنی faith اور belief کا اپنے اندر سمجھے اور اپنے آپ کو جہاں correction کی ضرورت ہے correction کرے تاکہ پرمیشور کی آتما کی سامر پرگٹ ہو اور آپ کے جیون میں پرمیشور کی مہیمہ پرگٹ ہو پرمیشور کا دھنے باد ہو آپ سب کو جائے مسیح کی پرم پتہ پرمیشور ہم آپ کا دھنے باد کرتے ہیں آپ کے کلوتے پتھ پرمیشور مسیح کی مہیمہ کرتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں ہمیں پرالوم پرمیشور مسیح کے دوارہ جو کچھ کر کے complete کر دینا تھا وہ سب کچھ آپ نے کر دیا ہے ہمیں کیول ان چیزوں پر بھروسہ رکھنا ہے اور پویتر آتما اس لئے دیا ہے تاکہ ہم اس بھروسے کو جو ہم نے آپ پر رکھا اپنے من میں اس کے انسار اپنے جیون میں چلیں اور ویقتی طور پر چلیں practically چلیں تاکہ ہمیں سب لوگ دیکھیں اور ہمارے جیون سے آپ کی مہیمہ پرگٹ ہو وہ بھی لوگ دیکھیں تاکہ آپ کا نام مہیمہ پائے پرمیشور کی مہیمہ ہو اس پراتنا کو آپ کے کلوتے پر پرویشو مسیح کی نام سے مانتے ہیں آمین پرمیشور کی مہیمہ ہو Praise the Lord موسیقی